پب جی موبائل آج کل اس گیم کا کافی زیادہ کریز ہے اور میرے بہت سارے دوست اس گیم کو کھیلتے ہیں یار پب جی والی ہر ویڈیو میں میرا انٹرو اسی طرح سے ہوتا ہے میرے دوستوں آپ نے میرے چینل کو اگر پب جی والی ویڈیو دیکھ کر سبسکرائب کیا ہے تو آپ بالکل رائٹ جگہ پر ہو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں میں بھی آپ کو پب جی کے ریلیٹڈ ویڈیوز پروائیڈ کروں آج کی اس ویڈیو کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ میرے جو دوست پب جی کھیلتے ہیں جن کے موبائل فونز اتنے زیادہ مہنگے اور اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں ان کے موبائل فونز میں پب جی بہت زیادہ لیگ کرتی ہے کبھی کبھی اچھے موبائل فونز میں بھی یہ لیگ کرنے لگ جاتی ہے لیکن نورملی جو کم پرائیس کے موبائل فونز آتے ہیں میٹ رینج ڈیوائسز ان میں یہ پب جی موبائل فونز جو ہے نا کمپیرٹیوی ہائی اینڈ ڈیوائسز سے زیادہ لیگ کرتی ہے آج کی ماری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ کیسے آپ پب جی میں ان لیگز کو فکس کر سکتی ہو اور کیسے آپ اپنے موبائل فونز میں پب جی کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے بلکل سمودھ کھیل سکتی ہو میرے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی کیونکہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا اچھے سے اچھا کنٹینٹ ڈیلیور کرنے کی میرے دوستوں میں نے بہت زیادہ محنت کر کے کچھ ٹین پوائنٹس آپ لوگوں کے لیے کلیکٹ کر کے رکھے ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا میں امید کرتا ہوں اگر آپ ان دس چیزوں کو فالو کرو گے تو آپ کی گیم لیگ کرنا بند کر دے گی تو دوستوں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل میں سٹوریج کو فری رکھنا ہے جی ہاں میرے دوستوں اگر آپ کے موبائل فون میں سٹوریج فل ہے اور اوپر آپ کا ایر آر آرہ ہے کہ آپ کی سٹوریج فل ہو چکی ہے پلیز کلیر فری اپ سم سپیس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا موبائل فون زیادہ لیگ کرے گا زیادہ ہنگونے کے چانسز ہوں گے اور آپ کا موبائل فون بالکل اچھے طریقے سے خوکس نہیں کر پائے گا کسی بھی اکٹیویٹی پر تو گیم کھیلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے فون میں اچھی خاصی سٹوریج ہو اگر آپ کا 32 جی بھی والا سمارٹ فون ہے تو اس میں آپ کو کم از کم 10 جی بھی فری رکھنی ہے تو سٹوریج آپ نے فری رکھنی ہے جب آپ کی سٹوریج فری ہوگی تو آپ کی گیم لیگ نہیں کرے گی اس کے بعد میرے دوستوں جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل میں بیک گراؤنڈ پروسیس کو دیکھنا ہے کہ کوئی چیز آپ کے موبائل میں بیک گراؤنڈ پر رن تو نہیں کر رہی آپ نے مینو والا بٹن پریس کرنا ہے اور وہاں پہ آپ نے جتنی بھی ایکٹیوٹیز کی ہیں ان کو آپ نے کلوز کر دینا ہے لیکن میرے دوستوں اس سے ہی آپ کا کام نہیں ہوگا آپ نے چلے جانا ہے اپنے موبائل فون کی سیٹنگ میں ایپ سیٹنگ میں چلے جانا ہے اور جو جو اپلیکیشنز رننگ میں ہیں ان کو آپ نے فورس ٹاپ کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا موبائل فون سپیسیفکلی فوکس کر پائے گا صرف ایک گیم کے لیے اس کو آپ پلے کر رہے ہوں گے تو اس سے بھی آپ کی گیم کے لیگس ٹھیک ہو سکتی ہیں اس کے بعد میرے دوستوں جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گیم کھیلنے سے پہلے گیم کو چلانے سے پہلے اپنے موبائل فون کی ریم لازمی کلیر کر لینا ہے ہر دفعہ جب بھی آپ گیم چلانے لگو تو آپ نے ایک دفعہ اپنے موبائل فون کی ریم کو کلیر کر لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ریم فری ہو جائے گی جتنے بھی فضول ایکٹیوٹیز ہیں آپ کی ریم کے اندر تو ساری ختم ہو جائیں گی اور آپ کی گیم میں کوئی کسی قسم کا لیگ نہیں آئے گا اس کے بعد میں دوستوں جو چوتھا پوائنٹ ہے یہاں پہ ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی وی پی این یوز کرتے ہو یا پھر کوئی بھی اور اپلیکیشن یوز کرتے ہو جو کانٹینیوزلی بیک گراؤن میں رن کرتی رہتی ہے تو آپ نے اس کو آف کر دینا ہے گیم چلانے سے پہلے بلکہ اس کو ڈیلیٹ ہی کر دیں تو اچھی بات ہے کوئی انٹی وائرس کوئی وی پی این اگر آپ لوگ یوز کرتے ہو آپ نے اس کو بند کر دینا ہے گیم چلانے سے پہلے اگر آپ یہ چیزیں یوز کرتے ہو تو یہ کانٹینیوزلی آپ کی موبائل فون کی ریم کو بہت زیادہ کھا رہی ہوتی ہے جس سے آپ کی گیم میں لیگ آ سکتا ہے پانچویں نمبر پر جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے گیم چلانے سے پہلے بیٹری سیور کو لازمی سے ڈیسیبل کر لینا ہے جب آپ اپنے بیٹری سیور کو آن کرتے ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کے موبائل فون کی پرفارمنس کو آدھا کر دیتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو لیمیٹیشنز میں لے کے آجاتا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے موبائل فون میں پرفارمنس تھوڑی کم ہو جائے گی لیکن بیٹری لائف بڑھ جائے گی جب آپ کا بیٹری سیور آن ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے میرے پیارے دوستوں اس کے بعد میرے دوستوں جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پپ جی کھیلنے سے پہلے اپنے فون کو ایک دفعہ سے ری سٹارٹ کر لینا ہے مکمل طور پر ری سٹارٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے موبائل فون میں جتنی بھی فضول ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں گی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی اور ایک بلکل فریش کنڈیشن میں آپ کا موبائل فون آن ہوگا ری بوٹ کرنے کے بعد آپ گیم کھیلیں میں امید کرتا ہوں آپ کو بہت زیادہ فرق دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد ساتھوے نمبر پر جو پوائنٹ ہے میرے دوستوں یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے جو میرے دوست کہتے ہیں کہ ہماری پپ جی جب ہم کھیلتے ہیں تو ہمارا فون بہت زیادہ ہیٹ ہو جاتا ہے تو ان کے لیے یہ پوائنٹ بہت زیادہ ہیلپ فول ہے میرے دوستوں آپ نے یہ بات دھیان میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ گیم کھیل رہے ہوں گے تب آپ نے اپنے فون کی برائٹنیس جو ہے وہ 50% سے نیچے ہی رکھنی ہے 50% ہی رکھ لیں تو بہت ہے 50% سے زیادہ رکھیں گے تو گیم زیادہ لیک کرے گی اس کے بعد میرے دوستوں جو آٹھما پوائنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ نے اپنے پب جی میں مینیمم سیٹنگز کو اپلائے کرنا ہے مینیمم گرافک سیٹنگز کو جو آپ کا پروسیسر ایزیلی ہینڈل کر پائے یہ ہے کہ اگر آپ کا موبائل فون اچھا ہے اور اس کا پروسیسر بھی اچھا ہے اور وہ اگر ہینڈل کر سکتا ہے ایزیلی ایش ڈی سیٹنگز کو تو آپ نے ایش ڈی کو ہی رہنے دینا ہے لیکن اگر آپ کا موبائل فون ہینڈل نہیں کر سکتا ہے اتنی زیادہ ہیوی سیٹنگز کو تو آپ نے اس کو منیموم سیٹنگز کی اوپر لانا ہے اس کے بعد آپ کی گیم میں لیگ کم ہو جائیں گے اس کے بعد میرے دوستوں جو نوے نمبر پر پوائنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جب آپ اپنی گیم کھیل رہے ہوں تو آپ نے اپنے موبائل فون کا کیس یا کور یا بیک کور یا بمپر جو بھی آپ اس کو کہتے ہو اس کو اتار دینا ہے یہ بھی میرے ان دوستوں کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گا جن کا موبائل فون بہت زیادہ ہیٹ میں آ جاتا ہے بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو آپ نے کور اتار دینا ہے بمپر کیس یا جو بھی چیز آپ یوز کرتے ہو اس کو آپ نے اتار دینا ہے گیم کھیلتے وقت اس کے بعد میرے دوستوں دسویں نمبر پر جو پوائنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی چارجنگ پر لگا کر گیم نہیں کھیلنی جب آپ چارجنگ پر لگا کر گیم کھیلو گے تب آپ کا موبائل فون بہت زیادہ ہیٹ ہوگا کیونکہ ایک طرف سے تو وہ چارج ہو رہا ہے اور اس میں آٹومیٹکلی ہیٹ زیادہ ہے کیونکہ بیٹری چارج ہو رہی ہے یہ ظاہری بات ہے بیٹری چارجنگ کرتے وقت آپ کا موبائل فون ہیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ اس کے پروسیسر کے اوپر زیادہ لوڈ ڈالو گے آپ کو پتا ہے PUBG موبائل بہت زیادہ ہیوی گیم ہے اور جب آپ اس کو کھیلتے ہو آپ کا موبائل فون اور آپ کا پروسیسر اپنا بیسٹ پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہیٹ ہونے کے چانسز بڑھ سکتی ہیں تو میرے دوستوں یہ تھے دس پوائنٹس میں امید کرتا ہوں تم لوگوں کو یہ بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جن کے پاس سستے موبائل فونز ہیں اور ان کی گیم بہت زیادہ لیگ کرتی ہے میں امید کرتا ہوں ان پوائنٹس سے آپ کی گیم بہت زیادہ اچھے طریقے سے چلے گی اور آپ اچھے طریقے سے اس گیم کو کھیل پائیں گے میرے دوستوں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ بھائیوں کو کوئی بھی کسی قسم کی مشکل نہ آئے پب جی موبائل کو کھیلتے ہو بہت بہت شکریہ میرے دوستوں اس ویڈیو کو دیکھنے کا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں میں ہمیشہ quality کے اوپر بلیو کرتا ہوں quality is number one priority for my channel میرے دوستوں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ دوستوں جاتے جاتے آپ کو ایک last tip دیتا چلوں آپ کو پتا ہے کہ پب جی موبائل بہت زیادہ ہیوی گیم ہے اور یہ بہت زیادہ unoptimized game ہے اس میں بہت ساری optimization بلکل خراب کام کرتی ہیں میرے دوستوں اکثر ایسا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ کے موبائل فون میں اگر کوئی update آیا تو آپ نے اس کو جلدی سے download کر لیا ہوگا update download کرنے کے بعد آپ کے موبائل فون کے اوپر ہو سکتا ہے بہت سارے اچھے effect پڑے ہوں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے موبائل فون میں games کے اوپر بہت زیادہ برا effect پڑا ہو ہو سکتا ہے کہ update سے پہلے آپ کی پب جی بہت زیادہ اچھی چلتی ہو اور جب آپ نے اپنے فون کو update کیا تو update کرنے کے بعد آپ کی game بلکل خراب ہو گئی ہو because updates کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا موبائل فون آپ کی game کو ٹھیک سے support نہ کرے آپ کا software آپ کی game کو ٹھیک طریقے سے support نہ کرے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پب جی کی خراب optimization کی وجہ سے پب جی آپ کے موبائل فون کے software کو support نہ کرے تو دوستوں آپ جب بھی اپنا موبائل فون update کریں تو ایک دفعہ سے اس کو hard reset کر لیں